السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آج کی ویڈیو کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے جس میں سیکنڈ ڈیئر میت کی کنفرم پیرنگ سکیم ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور اگزیم کے لیے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائے گی کافی زیادہ سٹوڈنٹس پیرنگ سکیم کے بارے میں پوچھ رہتے ہیں تو یہ بہت زیادہ اتھینٹک اور کنفرم پیرنگ سکیم ہے جس کے اکورڈنگ آپ لوگوں کے جتنے بھی پنجاب بورڈ کے میت کے پیپر میں وہ آئیں گے اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے مارے وٹسپ چینل کو فالو نہیں کیا تو ضرور کریں اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو اس کا لنک مل جائے گا اس کے تھوڈ آپ لوگوں کو آنے والے یونیورسٹیز کی ٹیسٹوں کی اپ ڈیئٹس اور جو ریمیننگ چیپٹرز کے گیس پیپر ہیں اور موسٹ امپورٹنٹ ٹاپ یونیورسٹیز میں سکولرشپ کی اس طرح سے گین کرنے ہیں اس طرح کی تمام اپ ڈیئٹس آپ لوگوں کو مارے وٹسپ چینل کے تھوڈ م چیپٹر نمبر 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 چیپٹر یہ آپ لوگوں کے ایم سی کیوز کی سکیم ہے جس کے ایکارڈنگ ایم سی کیوز آپ لوگوں کے آئیں گے اب شارٹ کوئیسٹن میں پہلے جو کوئیسٹن نمبر ٹو آتا ہے وہ چپٹر نمبر ون میں سے تین شارٹ کوئیسٹن آئیں گے اور چپٹر نمبر ٹو میں سے نو شارٹ کوئیسٹن آئیں گے یہ ایسے بھی ہو سکتا ہے چپٹر نمبر ون میں سے وہ فور شارٹ کوئیسٹن دے رہے اور chapter number 2 میں سے آپ لوگوں کے 8 short question دے رہے ہیں بہرحال جو پہلا question number 2 ہوگا short question کا وہ chapter number 1 اور 2 میں سے ہے اور یہ division ہوگی short question کی اب آپ دیکھ سکتے ہیں chapter number 2 کتنا زیادہ important ہے short question کے point of view سے اب جو question number 3 ہوگا short question کا chapter number 3 میں سے 10 short question ہیں اور chapter number 5 میں سے 2 short question ہیں تو اس section کے اندر بھی total 12 short question ہوں گے جیسے یہ 10 اور 2 پ ہیل ہے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چپٹر نمبر 3 اور چپٹر نمبر 2 یہ MCQs کے پوائنٹ آفیو سے کتنے زیادہ important ہے 4 4 MCQs ان میں سے آئیں گے اور چپٹر نمبر 2 میں سے 9 short question اور چپٹر نمبر 3 میں سے 10 short question آئیں گے تو چپٹر 2 اور 3 very important اب اسی طرح question number 4 کے اگر ہم بات کریں تو چپٹر نمبر 4 میں سے 4 MCQs ہیں چپٹر نمبر 6 میں سے بھی 4 MCQs ہیں اور چپٹر نمبر 7 میں سے 5 MCQs آئیں گے تو یہ آپ لوگوں کے short questions کی division ہے جس کے according آپ لوگوں کے short question کو پک کیا جائے گا اب long question کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں جو پہلا long question ہوگا question number 5 اس کا A part چپٹر نمبر 1 میں سے آئے گا اب چپٹر نمبر 1 میں سے بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں 1.3 and 1.4 exercises ان میں سے long question آنے کے chances ہیں 99.9% اب اسی طرح اگر ہم long question number 5 کا B part دیکھیں تو وہ چپٹر نمبر 2 میں سے آئے گا پورے چپٹر 2 میں سے اب چپٹر 2 میں سے میں آپ کو important exercises بتا دیتا ہوں long questions کے point of view سے جیسے 2.1 exercise ہے 2.4 exercise ہے اس کا question number 4 ہے 2.5 very important اس کا یہ بہت زیادہ important ہے long question کے point of view سے 2.7 exercise کے جو last والے چار questions ہیں یہ important ہے 2.9 exercise بڑی important ہے خصوصاً اس کا جو 3,4,5 questions ہے اسی طرح اب اگر ہم بات کریں long question number 6 کی تو اس کا A part آپ لوگوں کا چپٹر نمبر 3 میں سے آئے گا 3.1 سے لے کے 3.4 تک اب 3.1 میں سے بھی long نہیں آتا 3.2 میں سے بھی long نہیں آئے گا تو 3.3 اور 3.4 ان دو exercises میں سے آپ کا long question آئے گا اب دیکھیں میں آپ لوگوں کو بالکل simple کر کے چیزیں بتاتا جا رہا ہوں question number 6 کا جو B part ہوگا long question وہ chapter number 4 میں سے آئے گا اور 4.1 سے 4.3 exercises میں سے ہوگا تیورم بھی آ سکتا ہے اور ساتھ میں 4.3 exercise very important ہے اب اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ ہم نے بہت important جو پوری بک کا کرکس ہے important long questions اور short questions ہیں ان پہ ایک ویڈیو بنائی ہے وہ میں اسی ویڈیو میں end screen لگا دوں گا وہ والے questions آپ لوگوں نے لازمی go through کر لے رہے ہیں اب اسی طرح long question number اگر آپ 7 دیکھتے ہیں تو اس کا A part chapter number 3 میں سے آئے گا اور وہ بھی 3.5 سے 3.8 تک اب اس میں سے long question آنے کے زیادہ chances 3.6 exercise میں سے 3.6 یا پھر 3.7 میں سے آ سکتا ہے chapter number 5 آپ لوگوں نے complete کرنا ہے long question کا 7 question کا B part اس میں سے آئے گا اسی طرح long question number 8 کا A part آپ کا chapter 6 میں سے آئے گا اور وہ بھی 6.1 سے 6.3 exercise کے درمیان میں long question کا جو long question number 8 کا B part chapter number 4 کی remaining 2 exercises میں سے ہوگا 4.4 اور 4.5 تو یہ long question کا پھر بھی آپ تیار کر سکتے ہیں اگر پہلے 6 chapter کی آپ کو پہلے 3 exercises 4.4 اور 4.5 آتی ہے اس کے بعد اب جو آخری long question ہوگا آپ لوگوں کا long question number 9 اس کا A part chapter number 6 کی remaining exercises 6.4 سے 6.9 تک ہوگا اور long question number 9 جو ہے وہ chapter number 7 میں سے ہوگا خصوصاً 7.3 exercises میں جو prove ہے ادھر سے آنے کے chances ہوتے ہیں یہ 7.1 کے جو last والے questions I think 14-15 ہیں وہ آپ لوگوں نے دیکھ لینے ہیں تو یہ آپ لوگوں کے ساتھ confirm pairing scheme second year mad 2024 exam کے لیے شیئر کی جا رہی ہے تمام پنجاب boards کے لیے کافی بچے confused تھے pairing scheme کا پوچھ رہے تھے تو اب آپ لوگوں کے ساتھ یہ full authentic اور confirm pairing scheme شیئر کی جا رہی ہے اس سے پہلے ہم نے important questions جو ہیں second year mad کے وہ upload کیے تھے وہ ویڈیو آپ نے ضرور دیکھ نہیں ہے اس ویڈیو کو میں end screen لگا دوں گا وہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ beneficial ہوگی اور most important یہ کہ جو students بھی top university candidates کی تیاری کرنا چاہتے ہیں جس طرح کے second year cut ہونے والا نست انیٹی فور کے لیے انٹی ایس نیٹ کے لیے فاس university candidates کے لیے تو آپ ہمارے بیٹ کو join کر سکتے ہیں اس دیئے کے contact number پہ وٹسپ کر کے آپ ہمارے بیٹ کی تمام details لے سکتے ہیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ